ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو محمد رفی کا پرویش جس وقت ہندی سنیما میں ہوا وہ کندن لال سہگل کے اتار کا سمیہ تھا مکیش من نادے جیسے کئی بڑے گائک میدان میں موجود تھے ان سبھی کے بیچ رفی نے اپنی پہچان بنائی انہوں نے ہر مزاج کی گیت کائے اس سمیہ رومانیت کی گیتوں میں جس لوچ اور لے کی ضرورت محسوس کی جاری تھی اسے رفی نے ہی پورا کیا تھا ان کی خاصیت تھی کہ وہ سگریٹ یا شراب کو چھوٹے تک نہیں تھے اس کے باوجود شراب اور شباب کے گیت اس خوبی سے کائے کی کیا کہنے مثلا کوئی ساگر دل کو بہلاتا نہیں بے خودی میں بھی قرار آتا نہیں محمد رفی کے والد نے ان کی روچی کا دھیان رکھتے ہوئے انہیں استاد چھوٹے غلام علی خان اور پنڈج جیون لال مٹو جیسے سنگیتکاروں سے شاستریت سنگیت کی شکشہ دلائی تب ہی تو رفی صاحب نے مدھوبن میں رادی کا ناچے رے من تڑپت حری درشن کو آج اس طرح کے کئی گانے گائے یہ ان کے آواز کی جادو گری اور آروہ اوروہ کا ہی کمال ہے کہ وہ ہر دل عزیز ہو گئے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو گانا سیریس قسم کا ہو یا مستی بھرا کموالی ہو یا بھجن دیش بھکتی کے گانے ہو یا دخ بھرے نگمے رفی صاحب کی آواز ہر انداز میں ڈھل جاتی تھی رفی صاحب نے اپنی مخملی آواز سے اپنے کئی گیتوں کو عمر کر دیا ہے محمد رفی کی گائیکی نے نوشات صاحب پہ ایسا جادو کیا کہ وہ ان کے پسندیدہ گائیک بن گئے اس کے بعد نوشات نے لگ بھگ اپنے سبھی گانوں کے لیے محمد رفی کو بلائیا رفی نے نوشات کے لیے ایک سو انچاس گانے گائے جس میں سے ایٹی ون اکاسی گانے سولو تھے نوشات شروع میں رفی سے ایک کورس گانے گواتے تھے گائیکی کے اس جادوگر نے نوشات کے لیے پہلا گیت ایار کردار کی فلم پہلے آپ کے لیے گائے تھا اسی سمیں انہوں نے فلم گاؤں کی گوری کے لیے اجی دل ہو قابو یہ گیت گائے تھا رفی صاحب اس گیت کو ہندی میں اپنا پہلا گانا مانتے تھے سنوں کے بے تاج بادشاہ کو چودھوی کا چاند کے لیے پہلی بار فلم فیئر اوارڈ ملا تھا انہیں 1968 میں بابل کی دعائیں اس گانے کے لیے نیشنل اوارڈ سے نوازا گیا تھا محمد رفی کو بیس پلی بیک سنگر کا فلم فیئر اوارڈ چھے بار ملا اس کے علاوہ انہیں دو بار نیشنل اوارڈ بھی دیا گیا تھا 1950 اور 1960 کے دشک میں محمد رفی کئی سنگیتکاروں کے پسندیدہ گائک بن گئے تھے ان میں اوپی نیئر شنکر جیکشن اور سچن دیو بھرمن مکہ سنگیتکار ہیں رفی صاحب کے بارے میں کسی گیتکار نے ٹھیک ہی لکھا ہے نفنکار تُس سا تیرے بعد آیا محمد رفی تو بہت یاد آیا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جنہیں دنیا رفی یا رفی صاحب کے نام سے بلاتی ہے ہندی سینما کے بہترین گائکوں میں سے ایک تھی اپنی آواز کی مدھرتہ اور پراس کے لیے انہوں نے اپنے سمیہ کے گائکوں کے بیچ الگ پہچان بنائے رفی صاحب کو شہنشائے ترنم بھی کہا جاتا تھا محمد رفی صاحب کے آواز نے کئی گائکوں کو پریرد کیا ان میں سونو نگمہ اور عدت نارائن کا نام خابلِ ذکر ہے ہندی گیتوں کے علاوہ غزل، بھجند، دیش بھکتیگی، کبوالی اور دوسری بھاشاؤں میں بھی رفی صاحب نے بہت سارے گانے گائے ہیں جن ایکٹرز پر ان کے گانے فلمائے گئے انہیں گرودت، دلپ کمار، دیوانند، راج کمار بھارت بھوشن، جانی واکر جوئے مکرجی، شمی کپور، راجندر کمار، راجش کھننا ششی کپور، امیتہ بچن، دھرمیندر، جیتیندر اور رشی کپور کے علاوہ گائک، ایکٹر، کشور کمار کا نام بھی شامل ہے رفی صاحب کی آواز لگ بھگ سب ہی آرٹس پر استعمال کی گئی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو، محمد رفی کا جن 24 دسمبر 1924 کو عمرصر کے پاس کوٹلا سلطان سے میں ہوا تھا ان کا پریوار لاہور سے عمرصر آکر بسا تھا ان کے پریوار کا سنگیت سے کوئی خاص سروکار نہیں تھا جب رفی چھوٹے تھے تب ان کے بڑے بھائی کی نائی کی دکان تھی رفی کا کافی وقت وہیں پہ گزرتا تھا کہا جاتا ہے کہ رفی جب سات سال کے تھے تو وہ اپنے بڑے بھائی کی دکان سے ہو کر گزرنے والے ایک فقیر کا پیچھا کیا کرتے تھے جو ادھر سے گاتے ہوئے جائے کرتا تھا اس کی آواز رفی کو پسند آئی اور رفی اس کی ناکل کیا کرتے تھے لوگ چھوٹے رفی کے گانے کی تعریف کرنے لگے لیکن اس سے رفی کو لوکل پاپلیارٹی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا ان کے بڑے بھائی محمد حمید نے ان کے انٹریس کو دیکھا اور انہیں استاد عبدالواحد خان کے پاس سنگیت شکشا کے لیے بھیجا یہاں سے شروع ہی محمد رفی کی سنگیت شکشا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ایک بار آل انڈیا ریڈیو لاہور میں اس سمیہ کے بہت ہی مشہور قائق ابھی نیتہ کندن لال سیگل اپنے گانوں کا پبلک پرفارمنس دینے آئے تھے کیل سیگل کو سننے کے لیے محمد رفی اور ان کے بڑے بھائی حمید بھی وہاں پہ آئے تھے لیکن اتفاق یوں ہوا دوستو کی الیکٹرسٹی چلی گئی بجلی گول ہو گئی اور اس وجہ سے کیل سیگل نے گانہ گانے سے بنا کر دیا محمد رفی کے بڑے بھائی حمید نے آرگنائزر سے ریکویسٹ کی کی بھیڑ کی بے چینی کو شانت کرنے کے لیے محمد رفی کو گانے کا موقع دیا جائے انہیں اجازت مل گئی اور تیرہ سال کی عمر میں محمد رفی کا یہ پہلا پبلک پرفارمنس تھا اورینس میں بیٹھے تھے شام سندر جو اس سمیہ کے بہت ہی مشہور سنگیتکار تھے انہوں نے رفی کو سنا اور کافی امپریسٹ ہو گئے انہوں نے محمد رفی کو اپنی فلم کے لیے گانے کا انویٹیشن دیا اور اس طرح محمد رفی کا پہلا گیت تھا ایک پنجابی فلم کے لیے فلم کا نام تھا گل بلوچ محمد رفی نے سنگیتکار شام سندر کے سنگیت نردیشن میں یہ گانہ انیس سو چھوالیس میں گایا انیس سو چھالیس میں محمد رفی بمبئی آگے اور انہیں سنگیتکار نوشاد نے پہلے آپ نام کی فلم میں گانے کا موقع دی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو 1946 میں ایک فلم آئی تھی انمول کھڑی اور اس کے سنگیتکار تھے نوشاد نوشاد نے اس لیے ایک گانہ کمپوس کیا تھا جس کے بول تھے تیرہ کھلونہ ٹھوٹا اور یہ گانہ نوشاد صاحب نے گوایا محمد رفی سے اور اس گانے نے محمد رفی صاحب کو فلم انڈسٹری میں ایک نام دیا اس کے بعد فلم شہید میلا اور دولاری میں بھی رفی نے گانے گائے جو پاپلر ہوئی 1951 میں جب نوشاد صاحب فلم بیجو باورا کے لیے گانے کمپوس کرے تھے تو اس وقت انہوں نے سوچا تھا کہ وہ یہ گانے تلد محمود سے گوائیں گے لیکن کہا جاتا ہے کہ نوشاد صاحب نے ایک بار تلد محمود کو سگرٹ پیتے ہو دیکھا اور تب انہوں نے اپنا من بدل لیا اور رفی صاحب سے یہ گانے کمائے بیجو باورا کے گانوں نے محمد رفی کو ایک بہت بڑے سنگر کے روپ میں اسٹیبلش کر دیا اس کے بعد نوشاد صاحب نے اپنی سبھی فلموں کے لیے رفی صاحب سے گانے کمائے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو سنگیتکار جوڑی شنکر جائکشن کو محمد رفی کی آواز بہت پسند آئی اور انہوں نے بھی رفی سے گانے گوانا شروع کر دیا شنکر جائکشن اس سمیں راج کپور کے پسندیدہ سنگیتکار تھے لیکن راج کپور اپنے لیے صرف مکیش کی آواز پسند کرتے تھے بعد میں جب شنکر جائکشن کے گانوں کی مانگ بڑھی تو انہوں نے راج کپور کو چھوڑ کر لگ بھگ ہر جگہ رفی کی آواز کا استعمال کیا جلدی سنگیتکار سچندے برمن اور خاص طور سے اوپی نیر کو محمد رفی کی آواز بہت راس آئی اور انہوں نے رفی کی آواز میں گانے ریکارڈ کا نشروع کر دیا دوستو اوپی نیر کا نام اس لیے ہمیشہ یاد کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے اپنے نرالے انداز میں رفی آشا کی جوڑی کا کافی استعمال کیا اور ان کی کھنکتی دھنے آج بھی اس زمانے کے دوسرے سنگیتکاروں سے الگ پرتیت ہوتی ہیں اوپی نیر کے سنگیت میں گائے گانوں سے رفی کو بہت ساری پاپلیریٹی حاصل ہوئی اور پھر روی مدد مہن غلام حیدر جہدیو سلیل چودری ان سنگیتکاروں کیلئے بھی رفی نے بہت سارے گانے ریکارڈ کیے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوان ہے دوستو دلپ کمار بھارت بھوشن اور دیوانند جیسے کلاکانوں کے لیے گانے کے بعد محمد رفی کے گانوں پہ ایکٹنگ کرنے والے کلاکانوں کی لسٹ بڑھتی گئی شمی کپور راجندر کمار راج کمار جوائی مکرجی بسوجیت راجش کھنہ دھرمیندر ششی کپور ان ایکٹرس کے لیے بھی محمد رفی کے آواز گونجنے لگی شمی کپور تو رفی کی آواز سے اتنے پرباوت ہوئے کہ انہوں نے اپنے ہر گانے میں رفی کا استعمال کیا ان کے لیے سنگیت کبھی اوپی نئیر نے دیا تو کبھی شنکر جیکشن نے پر آواز ہمیشہ محمد رفی کی ہی رہی چاہے پھر وہ گانا جنگلی کہو جیسے چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے یا احسان تیرا ہوگا مجھ پہ یا پھر کشمیر کی کلی کہو یہ چاند سا روشن چہرہ یا پھر کشمیر کی کلی کا آشا بھوسلے کے ساتھ رفی صاحب کا گائے ہوا یہ گانا ہوا دیوانہ ہوا بادل یہ سارے گانے فلمائے گئے شمی کپور پہ اور سارے کے سارے گانے بہت پاپلر ہوئے دھیرے دھیرے رفی صاحب کی شہرت اتنی بڑھ گئی کہ ایکٹرز انہی سے گانا گوانے کا آگرہ کرنے لگے راجندر کمار دلپ کمار شمی کپور تو مانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی اور گائیک ان کے لیے گائے رفی صاحب کی شہرت بڑھتی گئی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو 1950 کے دشک میں شنکر جیکشن نوشاد اور سچند برمن نے رفی سے بہت سارے پاپلر گانے گوائے یہ سلسلہ 1960 کے دشک میں بھی چلتا رہا سنگیتکار روی نے محمد رفی کا استعمال 1960 کے دشک میں کیا 1960 میں فلم چودوی کا چاند کے ٹائٹل گیت کے لیے رفی کو اپنا پہلا فلم فیئر آوارڈ بھی ملا اس کے بعد گھرانا 1961 کاجل 1965 دو بدن 1966 اور نیل کمل 1968 ان فلموں میں روی اور رفی کی چودی نے کئی یادگار نگمے دیئے 1961 میں رفی کو اپنا دوسرا فلم فیئر آوارڈ ملا فلم سسرال کے گانے کے لیے گانے کے بول تھے تیری پیاری پیاری صورت کو کسی کی نظر نہ لگے یہ گانا بہت ہی خوبصورت تھا بہت پاپلر ہوا اور اس کے لیے رفی صاحب کو دوسرا فلم فیئر آوارڈ بھی ملا سنگیت کار جوڑی لکشمی گان پیاری لال نے اپنے کریئر کی شروعات رفی کی آواز سے ہی کی اور 1963 میں فلم پارس منی کے لیے لکشمی گان پیاری لال نے بہت ہی خوبصورت گانے کمپوز کیے اور رفی صاحب نے انہیں اپنے لا جواب انداز میں گھایا ان میں سلامت رہو اور وہ جب یاد آئے بہت یاد آئے یہ گانے بہت بہت پسند کی گئے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کا جھوان ہوں دوستو 1965 میں ایک فلم آئی جس کا نام تھا دوستی اور اس فلم کے گانوں نے دھوم مچا دی اس فلم کے سارے گانے بہت ہی خوبصورت تھے بہت پاپلر ہوئے ہر سننے والے کے زبان پہ اس فلم کے گانے تھے چاہوں گا میں تجھے ساند سویرے یہ گانا تو بہت بہت پاپلر ہوا اور اس گانے کے لیے رفی صاحب کو اپنا تیسرا فلم فیئر آوارڈ بھی ملا دراصل آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دوستی کے سنگیتکار تھے لکشمی کان پیارے لال 1965 میں 1965 میں بھارت سرکار نے رفی صاحب کو پدمشری پورسکار سے نوازا اسی سال یعنی 1965 میں ایک اور فلم لگی جب جب پھول کھلے اس کے سنگیتکار تھے کلیان جی آنن جی اور اس کا ایک گانا پردیسیوں سے ناکھیاں ملانا اتنا پاپلر ہوا کہ ہر جگہ یہی گانا پلے ہونے لگا ہر ایک کی زبان پہ یہی گانا تھا اور رفی صاحب نے اس گانے کو دل کی گہرائیوں سے کہایا تھا اور آپ ان کے جذبات کو محسوس کر سکتے تھے اس گانے کے ذریعے 1966 میں ایک اور فلم لگی سورج اور سورج کا ایک گانا بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے یہ گانا پیار کرنے والوں کے لیے ایک اینٹھم سا بن گیا ہر ایک کی زبان پہ یہ گانا تھا ہر جگہ یہ گانا پلے ہو رہا تھا یہ رفی صاحب کی خاصیت تھی کہ ان کے گانے اتنے بابلر ہوتے کہ ہر جگہ وہی گانے سنائی دیتے اور سورج کے اس گانے کے لیے رفی صاحب کو چوتھا فلم فیئر اوارڈ ملا اس کے سنگیتکار تھے شنکر جیکشن 1968 میں شنکر جیکشن کے سنگیت نردیشن میں فلم برحمہ چاری کے گیت دل کے جھروخے میں تجھ کو بٹھا کر کے لیے رفی صاحب کو پانچ ہوا فلم فیئر اوارڈ ملا رفی صاحب کے لیے یہ اوارڈ جیتنا کوئی بڑی بات نہیں تھی ان کی آواز میں وہ جادو تھی کہ اوارڈ ان کے پاس اپنے آپ آ جاتے تھے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو رفی صاحب کو چھے فلم فیئر اوارڈ ملے 1960 میں فلم چودوی کا چاند کیلئے اس کے سنگیتکار تھے روی 1961 میں فلم سنسرال کیلئے اور اس فلم کے سنگیتکار تھے شنکر جاکشن 1965 میں فلم دوستی کے لیے جس کے سنگیتکار تھے لکشمی گان پیارے لال 1966 میں فلم سورج کے لیے جس کے سنگیتکار تھے شنکر جاکشن اور 1968 میں فلم برمچاری کے لیے جس کے سنگیتکار بھی شنکر جاکشن تھے 1977 میں فلم ہم کسی سے کم نہیں کہ گیت کیا ہوا تیرا وعدہ کے لیے انہیں اپنے جیون کا چھتا اور انتم فلم فیر آوارڈ ملا اس کے سنگیتکار تھے آر ڈی برمن رفیز صاحب کو یہ آوارڈز دے کر ان آوارڈز کی اہمیت بڑھ گئی دوستو ان آوارڈز سے زیادہ رفیز صاحب نے عوام کے دل میں جو جگہ حاصل کی بہت ہی بے مثال تھی باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو محمد رفیز صاحب ایک نیک دل انسان تھے شرمیلے سبحاؤ کے تھے اور کام کے بعد اپنے گھر جانا پسند کرتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ سمیہ بتانا بہت پسند کرتے تھے آزادی کے سمیہ ویبھاجن کے دوران انہوں نے ہندوستان میں رہنا پسند کیا رفیز صاحب کے چار بیٹے ہیں اور تین بیٹیاں رفیز صاحب بہت ہی نیک دل انسان تھے اور ہمیشہ اوروں کو مدد کیا کرتے تھے جب لشمی کان پیارے لال اپنے فلم کریئر کی شروعات کرے تھے اور انہیں فلم پارس پڑی ملی تھی سنگیت کمپوز کرنے کے لیے تو انہوں نے رفیز صاحب کو اپروچ کیا اور رفیز صاحب نے ان کے اس فلم کے لیے بہت کم پیسوں میں گانے گا ہے اور رفیز صاحب نے کئی گائکوں کو کئی سنگیتکاروں کو بہت ساری مدد کی رفیز صاحب مہندر کپور کو بھی گائیڈ کرتے تھے اور کئی بار ان کا نام ریکمینڈ کرتے گانوں کے لیے اور سب سے دلچسپ باتی ہے دوستو کہ سب ہی کہتے کہ رفیز صاحب بے مثال گائک ہیں اور ان جیسا سنگر کوئی بھی نہیں ہے تو رفیز صاحب خود یہ کہتے کہ وہ من نادے کو سننا پسند کرتے ہیں گانوں کی روائلٹی کو لے کر لطا منگیشکر کے ساتھ رفیز صاحب کا ویواد بھی ان کی دریادلی کا سوچک ہے ہم بادیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کا جھوانی دوستو گانوں کی روائلٹی کو لے کر لطا منگیشکر کے ساتھ رفیز صاحب کا ویواد بھی ان کی دریادلی کا سوچک ہے اس سمیہ لطا جی کا کہنا تھا کہ گانے گانے کے بعد بھی ان گانوں سے ہونے والی آمدنی کا ایک حصہ روائلٹی گائکوں اور گائکوں کو بھی ملنا چاہیے رفیز صاحب اس کے خلاف تھے اور ان کا اور پیسوں کی اپیکشہ نہیں کرنی چاہیے اس بات کو لے کر ان دونوں مہان کلاکانوں کے بیچ منمتاہ ہو گیا ان کے مطبید بڑھ گئے لطا جی نے رفیز صاحب کے ساتھ گانے سے منا کر دیا اور برسوں تک دونوں نے ساتھ کوئی گانا نہیں ریکارڈ کیا ان کا کوئی یوگل گیت نہیں آیا لیکن بعد میں دگت ایکٹریس نرگز جی کے کہنے پہ دونوں نے ساتھ گانا شروع کر دیا اور ان دو مہان کلاکانوں کے بیچ جب سمجھوتا ہو گیا تو انہوں نے گانا شروع کر دیا اور ان کی پہلی فلم سمجھوتا ایک بات تھی چھول تھی اور وہ جو ایک تھا دل پکارے آرے آرے ہم باتیں کر رہا ہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو رفی صاحب نے اپنے جیون میں کل کتنے گانے گائے اس پہ کچھ بیواد ہے انیس سو ستر کے دشق میں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز نے لکھا کی سب سے زیادہ گانے ریکارڈ کرنے کا شریع لطا منگیش خر کو حاصل ہے جنہوں نے کل پچیس ہزار گانے ریکارڈ کی ہیں رفی صاحب نے اس کا کھنڈن کرتے ہوئے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز کو ایک چھتھی لکھے اس کے بعد کے ایڈیشنز میں گینیز بک نے دونوں گائیکوں کے دعویے سات سات پبلش کیے اور محمد رفی کو انیس سو چوالیز اور انیس سو اسی کے بیچ اٹھائیس ہزار گانے ریکارڈ کرنے کا دیا اس کے بعد ہوئی ریسرچ سے پتا چلا کہ لطا جی نے دراصل نائنین ایٹی نائن تک پانچ ہزار چب والیز گانے گائے تھے اور ریسرچ نے بھی اس بات کو صحیح مانا یہ بھی پایا گیا کہ 1948 اور 1987 کے بیچ کیول 35 ہزار گانے ریکارڈ ہوئے ہیں ایسی سیچوئیشن میں رفی صاحب نے 28 ہزار گانے گائے اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا لیکن کچھ لوگ اس بات کو بھی مانتے ہیں لیکن اس ریسرچ کے بعد نائرین نائری ٹو میں گنیز بک نے یہ ریکارڈ اپنے ریکارڈ بک سے نکال دیا خیر جو بھی ہو یہ خاص مانے ہمیشہ سنے جائیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو رفی صاحب کے آواز کی جادو گری اور آروہ اوروہ کا ہی کمال ہے کہ وہ ہر دل عزیز ہو گئے اور ریڈیو سے فرمائشی گیت کے پروگرام میں ان کے قدردانوں کا بھلائے جاتے ہیں بس یاد رہتے ہیں تو رفی صاحب کے خوبصورت نگمے جو یوگوں تک بچتے رہیں گے اور جب تک بچتے رہیں گے یقیناً محمد رفی لوگوں کے دلوں پر راج کرتے رہیں گے رفی صاحب کی آواز ہی ان کی پہچان ہے رفی صاحب ایک نیک دل انسان تھے ایک بلند انسان تھے اور ایک دگ گج مہان گائک تھے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو محمد رفی جیسا کلاکار سریوں میں کبھی ایک پیدا ہوتا ہے ان کا میار اتنا اونچا تھا کہ وہ اب لوگوں کے لیے فرشتہ بن چکے ہیں گم بھیر مستی بھرا کب والی بھجن دیش بھکتی کے گانے ہوں یا دخ بھرے نقمے ان کے آواز ہر انداز میں ڈھل جاتی تھی من تڑپت ہری درشن کو یا او دنیا کے رخوالے یہ گیت جب رفی صاحب کی آواز میں ہم سنتے ہیں تو ہمارا دل خوشی سے نصف جھوم اٹھتا ہے ساتھ ساتھ انسان کے جذبات سکارات مکھ ہو جاتے ہیں بلند ہو جاتے ہیں پوزیٹیو ہو جاتے ہیں یہ جادو ہے رفی صاحب کے آواز کے اپنی مخملی آواز سے رفی صاحب نے ان گیتوں کو امر کر دیا ہے رفی صاحب کا جن ہوا تھا چوبیس دسمبر کو سال تھا نائنی چوبیس انیس سو اسی میں اکتیس جولائے کا وہ دن تھا جب رفی صاحب اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے یہ مہان کلاکار ہمیں صدا کے لیے چھوڑ کے چلا گیا کسی گیت کار نے رفی صاحب کے بارے میں بلکل صحیح لکھا ہے نفنکار تُس تیرے بعد آیا محمد رفی تُو بہت یاد آیا نفنکار تُس تیرے بعد آیا محمد رفی تُو بہت یاد آیا رفی صاحب ہمیشہ دل سے گاتے تھے دل کی گہرائیوں سے گاتے تھے تب ہی تو میں کہتا ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ اپنے دوست اپنے عزیز سشیل گجوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شب رات شب باخیر